یقین مانیے کہ میرے سامنے تجربات ہیں صحیح میں تجھتا ہوں اب میں حدیثیں سناتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میری پہلے اور میرے بھائی ذرا سکوت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اتنی نام کے ساتھ سوچیں کہ پہلے یہ تے کریں کہ ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہے تو ہی شکلے سے ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہے آپ یقین مانیے جو نماز کا پابند نہیں ہے اسے اگر یقین ہوتا گہرا یقین ہوتا پکا یقین ہوتا کہ نماز لاجب ہے اب میں آپ کو حضور سرور کائنات جناب محمد مولا کائنات امیر المومنی محمد اور امام اجدہ صادق علیہ السلام امیر المومنی مولا کائنات امیر المومنی سنی تو میں نے تین میں تینوں کا نام لے کہ یہ تمہیں احساسا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہنیں محسوس کریں کہ اگر یہ بات اتنی ضروری نہ ہوتی تو علی نبی کہتے چھپ ہو جاتے پھر علی نہ کہتے علی کہتے چھپ ہو جاتے پھر چھتے امام نہ کہتے لیکن ہر امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی ضروری ہے کہ ہر امام نے کہنا چاہا ہے تو یہ ہمارے اماموں کا مطالبہ ہوگا کہ جب ہم نے اپنے احد میں ہر بار کہنا چاہا ہے تو جو ہمارے ماننے والے ان کا بھی فریضہ ہے یہ اپنے ہر زمانے میں کہتے لیں کیا فقرہ ہے توجہ کے ساتھ سنید فرمایا کہ کوئی فابلہ نہیں خبرو ایمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اللہ سرکستلات صرف نماز کا چھوڑ دینا یا نماز کا پاننا یہی فاصلہ ہے اگر آپ کے سمجھ میں ابھی حدیث نہ آئی ہو تو میں ایک دوسری حدیث آپ کو سناؤں جس میں ارشاد بیتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایمان کی حد سے باہر مکن چکا ہے اگر پلٹ کے نمازی بن گیا تو ایمان کی سرحد میں واپس آ جائے گا اور اگر بے نمازی ہی رہ گیا اور بے نمازی مر گیا تو سرحدے کسوں میں داخل ہو جائے گا تو جیسے ملکوں کے بادر ہوتے ہیں سرحدے ہوتی ہیں ویسے یہ سمجھ یہ کہ اے سرحد کفر کی ہے اور اے سرحد اسلام کی ہے تو دونوں سرحدوں کو جو علق کرنے والی چیز ہے اس کے لیے رسول نے مولا نے اور چھٹے ایمان نے کہا کہ وہ صرف نماز ہے کہ اگر نماز کے بابن ہو تو حدود ایمان میں ہو اور اگر نماز کو چھوڑ دیتے ہو تو سڑھے ایمان سے باہر گو گئے اور میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے اور آج بھی سناوں گا کہ حضور سربر کائنات جناب محمد جو شب کسی بے نمازی کو بے نمازی ہونے میں مدد دینے کے لئے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے لگے پھر تسن لیجئے جو رمہ شب کسی بے نمازی کو اس کے بے نمازی ہونے کی مدد دینے کے لئے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے یا ایک بھلا بھی پہناتا ہے تو جسے کافر بھی نبی نمان کے صدیق و آمین سمجھ کے امانتے رکھواتے تھے وہ سجا نبی کہتا ہے کہ ایسا نمازی ہونے میں مدد دینے کے لئے ایک لقمہ کھلاتا ہے یہ ستر نبیوں کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد جو اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں دل کھڑ رہا جاتا ہے جب پیغمبر آگے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان ستر نبیوں میں پہلا میں ہوں پہلے آدم ہے اور آخری میں ہوں میں نے ہمیشہ کہا ہے میرے پیارے بچوں کہ رسول کی یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم کو ہماری جان عزیز ہے تو بے نمازی نہ بننا اور اگر تم ہماری جان کے دشمن ہو تو بے نمازی بننا میں بننا میں محبت غصور بننا میں محبت اہل بیٹ اپنے بے نمازی بھائیوں اور بہنوں سے دستگستہ گلارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں پڑھتے پی نماز تو نبی اور آلی محمد کے گھر میں خوشیاں ہو جانے اپنے آج بے نمازی بے نمازی بے نمازی